کرشتر میں پردھان منتری نریندر موڈی نے تیسری بار سیاسی بگل پھنکا ہے پی ایم موڈی نے تیسری بار وارلنسی لوگ سبھا سے نامنکن پتر داکھل کیا ہے پی ایم موڈی کے نامنکن میں دیشوں اور دنیا نے نہ صرف کاشیواسیوں کا موڈی پریم دیکھا بلکہ پی ایم موڈی کے وارلنسی کے لیے بھاؤ اور پرپاؤ دونوں دکھائی دیئے پی ایم موڈی کے نامنکن میں دیش کے کئی راچیوں کے مخیونتری اور انڈیا کے دگت جیتاؤں نے حصہ لیا پی ایم موڈی نے اپنے چاروں پرستافکوں کی موجودگی میں نامنکن داکھلی کر چوبیس کلڑائی میں ویجائی کا پران لیا کاشی کا کرک شیطر موڈی کا رڈ شیطر کاشی کے دوار تیسری بار امیدوار پردھان منتری موڈی نے تیسری بار وارارسی لوگصفہ شیطر سے نامنکن کر دیا ہے بھاوی روڈشو پرما گنگا کے آشرباد کے ساتھ پی ایم موڈی کے لیے پورا سنسدی شیطر کا پریم امرتہ دکھا اسی پریم بھاؤں کے بیچ بے حد اتصا کے ساتھ ایک بار بھی پی ایم موڈی نے کاشی سے لوگصفہ کے رن کا پرچہ بھر دیا ہے لگتار تیسری بار پردھان منتری نریندر موڈی وارارسی لوگصفہ شیطر سے میدان میں ہے نامنکن سے پہلے پی ایم موڈی نے نہ صرف کاشی کے کتوال کال بھیرم کی پوجہ کا راشرباد دیا بلکہ زوران دیش کے کئی راجیوں کے مکہ منتری اور بی جے پی کے دکھ جنیتا پی ایم موڈی کے نامنکن کارکرم کے لیے وارارسی میں موجود رہے نامنکن سے پہلے پی ایم موڈی ماغنگا کا اشرباد لینے کے لیے پہنچے اس دوران اس تھانیے لوگوں نے پی ایم موڈی کا ابھیوادن بھی کیا کاشی کے کورکشیتر میں تیسری بار پردھان منتری موڈی اترے ہیں پی ایم موڈی کا کافلہ وارارسی کلیکٹریٹ پہنچا اور پھر چاروں پرستاوکوں اور یوپی کے مخیبنگری یوگی آدھتنات کے ساتھ پی ایم موڈی نامنکن کے لیے پہنچے وارارسی کے جلہ نرواجون ادھکاری کو پی ایم موڈی نے اپنا نامنکن پتر سوپا اور ہلپ نامہ بھی پڑھ کر سنایا کاشی میں ایک بار پھر پردھان منتری موڈی راش پتکیا کے ساتھ مہدیل کا آشرباد لینے پہنچے دیسری بار پردھان منتری موڈی نے پارارسی سے لوگ سبھا کے رن کا بگول پھوکا ہے نامانگن سے پہلے پی ایم موڈی کے روشوں کی بھویتہ اور کاشی کے لوگوں کا پی ایم موڈی کے لیے پریم ساپ کر دیتا ہے کہ یوپی کی اس وی آئی پی سیٹ پر سیاسی ہوا کس طرف ہے بیورو رپورٹ نیوز ایٹی پردھان منتری موڈی نے کل کاشی میں بھوے روڈ شو کیا پی ایم موڈی کے میگا شو میں کاشی واسیوں کا سہلاب امبلا تو آج ماں گنگا کا شروعات لے کر پی ایم موڈی نے دو ازار چوبیس کرن میں کاشی کی رڑائی کا آگاز اپنے نامنگکن کے ساتھ کر دیا پچھلے دس ورشوں کا ناتہ برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر پردھان منتری موڈی نے وارانسی سے لوگصبھا امیدوار کا پرچہ داخل کر دیا ہے اس دوران نامنگکن ککش میں پی ایم موڈی کے ساتھ ان کے چاروں پرستاوک اور یوپی کے سیم یوگی عادتنات تو موجود ہی رہے ساتھ ہی دیش سے کئی راجیوں کے مکھے منتری اور گڑ بندھن کے کئی ساتھی دلوں کے دگج نیتا بھی اس دوران پی ایم موڈی کے نامنگکن کارکرم میں حصہ لینے کے لیے پہنچے تھے کارکرم میں گرہ منتری امیشہ، راجناس سنگھ، چراغ پاسوان، پرشوپتی پارس، جیان چودری عوب پرکاش راجبھر، سنجے نشاد، ایک ناششندے، پرفل پٹیل، چندر بابو نائیڈو، اپیندر کشوہا، بھوپین چودری سمیت کئی نیتا موجود رہے نامانگکن کے بعد پی ایم موڈی سبھی نیتاؤں کے ساتھ نامانگکن اس تھل سے ایک ساتھ باہر نکلے اور ایکتا کا شکتی پردرشن کر وپکش کو سندیش دیا اینڈیا چار سو پار کی بات ہے چار سو پار سٹے ملے گی اور بیہار میں چالیس میں چالیس ملے گی کارا کار میں بھی بھاری امتوں کے انتر سے جیت ہوگی ہم دوہ جار چودہ میں اینڈیا میں تھے جتنا بوٹ سے جیتے تھو اسے دھوگنا بوٹ سے اس بار چناؤ جیتے ہو ہم لوگ کا سوہاک کا دن تھا کہ ہمارے نریندر موزی بھارت کے پردھان منتری جی کا نامانکن کے افسر پر یہاں پر آئے تھے ہم لوگ سب بھگوان سے پراثنہ کیا ہے اور ان کے لیے سندر بھویس کی کامنا کیا ہے کہ ان کا جو کول ہے کہ اب کی وار چار سو پار پار کریں گے اور بھارت کا تیسری وار پردھان منتری بنے یہی پراثنہ کرنے کے لیے آئے ہیں شروع کامنا دنے کے لیے آئے ہیں پی ام موڈی نے نامانگن سے پہلے کاشی کے لیے بھاوک ہو کر سندیش بھی دیا پی ام موڈی نے کہا میں بھاوک ہوں بھاووی بھور ہوں آج ماغنگا نے مجھے گود لیا ہے اپنی کاشی سے میرا رشتہ عدبھت ہے ابھن ہے اور آپرطم ہے وہیں پی ام موڈی میں تیسری بار نامانکن کو لے کر جوٹسہ دکھا ویسی ہی اومنگ پی ام موڈی کے پرستاوکوں میں بھی دکھائی دی پارٹی کا ایک بیوستہ ہے نامانکن کی ایک بیوستہ ہوتی ہے اس میں پرستاوک ہوتا ہے پارٹی نے میرا نام تائی کیا پڑھانے کار کرتا ہونے کے لیے بسواس بکتیا اس لئے ہم خوشی ہے اسواس کا پارٹی نے آتیا دیش کے لیے جو موڈی جی کر رہے ہیں ضروری جنتان کا ساتھ دے گی اور چار سوک پار جائیں گے آپ کو سباگشالی مانتا ہوں اور آج یہ جو بھاردی جنتا پارٹی ہے اتنا کار کرتا ہوں کی پارٹی ہے جو مجھ جیسے چھوٹے سے کار کرتا کہ اتنا بڑا سممان ملا میں بہت ہی پردھان منتری جی کا دل کی گھرائی اسے بہت بہت دھنواتا ہوں پارٹی سے میں پورو میں چھات سنگ کا نتا بھی رہا ہوں اور لگاتار پارٹی میں شکری بھی رہا ہوں لگ بک بارہ سے چودہ سال اسے پارٹی کے سیوہ کرتا ہوں موڈی جی ہمیشہ سب کا تھا سب کا وکاس سب کے وشواس کی بات کرتے ہیں میں موڈی جی کو بہت بہت دھنوات دیتا ہوں کہ آج میں ان کا پرستاوک ہوں پیم موڈی کے پرستاوکوں میں گڑیشور شاستی بیجنات پٹیل لالچند کشوہ سنجے سونکر شامل رہے پرستاوکوں کے جاتیے سمی کرن کی بات کرے تو اس میں برامبھر OBC اور دلت کا ساماویش تو شامل ہی رہا ساتھ ہی گڑیشور آچاری رام مندر کے مہورت نکالنے والے پندیت بھی ہیں پیم موڈی ایک بار پھر سے کاشی کے کروششیتر میں دلی فتح کے لیے میدان میں ہے پیم موڈی نے 2014 اور 2019 میں وارانسی سے بھاوی جیت درچ کی تھی کاشی کے لوگوں کا پیم موڈی کے لیے امرتہ پریم ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک بار پھر کاشی موڈی کے راستیلک کے لیے پرتی بدھ نظر آ رہا ہے وارانسی میں کل بھاوی روڈشو اور کاشی کے لوگوں کے بیچ امڑے جن سہلاف سے پیم موڈی نے شکتی پردرشن تو کیا ہی آج نامانکن کے دوران ڈی اے کے نیتاؤں کی ایک جھٹا سے بیپکش کو بھی ساف سندیش دیا گیا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین کہ نہ مجھے کسی نے بھیجا ہے نہ میں یہاں آیا ہوں مجھے تو ماں گنگا نے بولایا ہے مہادیو کی نگری کاشی سیاست کی دشاہ تے کرتی ہے دوہزار چودہ کا چناؤں دیکھئے دوہزار انیس کا چناؤں دیکھئے اور اب دوہزار چوبیس کا پی ایم جب جب چناؤی سمر میں کاشی کے کچھ کرتے ہیں سیاست کی ہوایں ایک دم بدل جاتی ہیں کیا ہے ورانسی کا سیاسی پربھاؤ آپ کو دکھاتے ہیں وہ کاشی جو ستہ کی دھوری بن گئی وہ کاشی جو دیش کے سیاست میں ہارٹ سیٹ بن گئی وہ کاشی جو پی ایم نوڈی کے لیے لکی سیٹ بن گئی ڈلی کی سیاست کا راستہ یوپی سے ہو کر گزرتا ہے اور اسی یوپی کے پورب میں ہے مہادیو شیو کی نگری کاشی وہ وی بی آئی پی سیٹ جو پورب کی پولٹکس کا اپی سنٹر مانی جاتی ہے یعنی جو کاشی نے تیہ کر دیا وہ سمجھ ہی ہو گیا کبھی کانگریز کو ستہ کے مقام تک پہنچانے والا شہر وارانس آج دیش کے پردھان منتری نریندر مودی کی سب سے لکی سیٹ بن چکا ہے وہ لگا تار تیسری بار اس سیٹ سے چناؤں لڑ رہے اور ایک بار پھر پی ایم کے روڈ شو نے پورب کی سیاسی خضاؤں کو بدل دیا انیس سو اکیانوے سے دو ہزار انیس کے چناؤں تک بی جے پی سیگھ پر سات بار چناؤں جیت چکی اس دوران صرف دو ہزار چار میں کانگریز نے یہاں سے چیت درج کی تھی تاب پندرہ سال بات کانگریز نے واپس دی کی تھی سال دو ہزار نو کے لوگ سبھا چناؤں میں بارانسی سیٹ دیش کی وی وی آئی پی سیٹوں میں شامل ہو جب بی جے پی کے پورو راشتری اتھیکش اور پورو کیندری منتری ڈاکٹر مورلی منوحر جوشی نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑ رہے مختار انساری کو ہرا دیا تھا کاشی کا گھنید بتاتا ہے کہ یہاں ہندووں کی عبادی 75 فیزدی ہے 20 فیزدی مسلم 5 فیزدی سبھی اندھارم کے ماننے والے اس لوگ سوا سیٹ کی 65 فیزدی عبادی شہری ہے اور 35 فیزدی گرامیر جس میں انسوچی جاتی کے لوگ 10 فیزدی ہیں جنجاتیوں کا پرتشت بھی 0.7 فیزدی ہے یعنی کاشی ہندوتوں کا ایسا گڑ رہی ہے جہاں کی دھمک کا اثر اوروانچل کے کئی سیٹوں پر ہوتا ہے مرزاپور چندھولی جاؤنپور گازیپور جیسے سیٹوں پر 12 نسی کا ریاکشن ساپ دیکھتا ہے یعنی کاشی سے دیا گیا سندیش ووٹرز کی ایک ماس بریگیٹ تیار کرتا ہے جو بریگیٹ لہر کے ساتھ چلتی ہے آپ لوگوں کے پریشنم سے آج کاشی کو نتی نوتن بنانے کا بھیان لگاتار جاری ہے ساتھیوں کاشی اور پروانچل میں کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو مجھے آنند ہونا بہت سواباوک ہے بیٹے دس سال میں بنارس کے وکاس کی سپیڈ بھی کئی گناہ بڑی ہے دو ہزار چودہ کے چناؤوں سے لے کر دو ہزار انیس قیام چناؤوں میں کاشی نے یہ تصویر صاف کی کہ بیجے پی کے لیے جیت کا مارجن کتنا بڑا ہونے والا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کیا کر تیسری بار بھی پی ام نے بارہ نصی کو ہی کیوں چھنا اسے بھی سمستے بیہار یوپی مدر پردیش جیسے ہندی ہاشی راجیوں کے لیے کاشی ہندو ہارٹ لینڈ سے کم نہیں یہاں کے لوگوں کی کاشی میں اگاد رہاستہ سناتان دھرم کے پرواہ کا ٹھکون آیودھیا پریاد اور کاشی کو ہی مانا جاتا ہے یعنی کاشی سے دیا گیا سندیش پورپ کا سب سے بڑا جاندیش بنتا ہے اور بیجے پہ اسے بہت اچھے طرح سے سمستی